بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم سید زوار مشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جس مرد کو منی کے قطرے آتے ہوں جس کی منی پتلی ہو ٹائمنگ نہ لگتی ہو یا منی کی مقدار جو ہے وہ بہت کم ہو یعنی کہ آپ امبسی کرتے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کے دو سے تین ڈروپس اگر گرتے ہیں تو بھائی ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنسی لحاظ سے بلکل ختم ہو چکی ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی منی پتلی ہو جن کو قطرے آتے ہوں یا جن کی منی نکلتی ہی کم ہو آپ دکھنے میں بلے پہلوان دکھتے ہوں لیکن اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں تو بھائی آپ جنسی لحاظ سے بلکل کمزور ہو چکی ہو اور آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ لازمی کروانا چاہیے تو ایسے جتنے بھی میرے بھائی دوست عزیز جن کو منی کے قطرے آتے ہوں منی پتلی ہو ٹائمنگ نہ لگتی ہو یا منی کی مقدار کم بنتی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے آج یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں صرف تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ تین چیزیں آپ دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی منی کا جتنے بھی مسئلے ہیں چاہے وہ منی پتلی ہے قطرے آتے ہیں ٹائمنگ نہیں لگتی بچے پیدا نہیں ہو رہے یا منی کی مقدار کم بنتی ہے یہ مسئلے انشاءاللہ تعالی بہوکم خدا کے ٹھیک ہو جائیں گے شفاہ دینے والی ذات اللہ تعالی ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھے اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے گا میں زیادہ لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا نسخے کے کون سے اجزاء ہیں آپ نے نسخہ کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ آپ کی موبائل کی سکرین پہ لکھ دیتا ہوں آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے تخم امبلی ٹھیک ہے جی امبلی کا مغز ہوتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے امبلی کے دھانے ہوتے ہیں وہ والے نہیں آپ نے کھلی جڑو والی جو امبلی ہوتی ہے اس کے آپ نے مغز لینے ہے بلکہ آپ لمبے چھوڑے چکروں میں نہ پڑیں آپ کسی کاغذ پہ لکھ کے پنساری کو دے دیجئے وہ سمجھ جائے گا آپ کو دے دے گا تخم امبلی آپ نے لینی ہے تین دولہ تال مکانہ یہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اکثر میں ویڈیوز میں اس کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ یہ مرد کے لئے بڑی اچھی چیز ہے تال مکانہ تین دولہ آپ نے تال مکانہ لے لینے اور تین دولہ آپ سمندر سوک لے لیں تین چیزیں ہوگی اور چوتھی چیز ذائقہ بنانے کے لئے آپ کوزہ مصری بھی اس میں ایڈ کر لیں میٹھی مصری جیسے کہتے ہیں یہ ٹوٹل چار چیزیں آپ کی ہوگی اب آپ نے ان کو الگ الگ کر کے پیس لینے ہیں ٹھیک ہے جی امبلی الگ پیس نہیں ہے تال مکانہ الگ پیس نہیں ہے سمندر سوک جو وہ الگ پیس نہیں ہے اور کوزہ مصری یہ الگ ان کو باریک پیس لیں ہاؤن دستے میں پیس نہیں ہے یا بلینڈر مشہم میں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ پیس کے اس کو باریک کر لیں اور پھر ان کو آپس میں مکس کر کے کسی بوتل میں ڈال کر اپنے پاس محفوش کر لیں کھانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے غور سے سنیے گا آپ نے جناب ایک چھے کا چمی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور دودھ دار چینی والا ہونا چاہیے کیونکہ نارمل دودھ جو وہ آپ کو گیس کر دے گا تو دار چینی والا دودھ جو ہے وہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد ایک گلاس دار چینی والا دودھ جب دودھ اول رہا ہو تو اس میں دار چینی کے چند ٹکڑے ملا لیں یا پی سی وی بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں ایک چمی صبح لینے جی ایک چمی صبح آپ اثر کی نماز کے بعد دودھ کے ساتھ اسی طرح دار چینی والا دودھ ہو ایک چمی صبح ایک چمی صبح اثر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے ایک گھنڈہ پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن دو ہی ٹائم لینا ہے یہ اثر کو لیں گے صبح تو لینا ہی لینا ہے یہ نسخہ سیکنڈ ٹائم بھی اثر کو لے لیں یا پھر رات کو سونے سے ایک گھنڈہ پہلے جب تک یہ نسخہ موجود ہے اس کو استعمال کرتے رہیں اس سے نوجوان یکسٹر جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک نسخہ موجود ہے اس کو آپ جاری رکھیں اس سے کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کی منی گھاڑی ہوگی آپ کو کترے نہیں آئیں گے آپ کی ٹائمنگ بہت اچھی لے گی آپ کی سپم کی کاؤنٹنگ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی اور منی جو ہے وہ اچھی مقدار میں انشاءاللہ تعالی بنے گی یہ ساری چیزیں آپ کی ریکاور ہو جائیں گی یہ چیزیں ریکاور ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی کمزوری کا سامنا نہیں رہے گا میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لے گی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی چھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیوز کے لیے اجازت چاہوں گا خوش رہیں آواد رہیں السلام علیکم